جو گھر ہے وہ مٹی کے بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ والے گھر یہاں پہ لوگ کشتکاری بھی کرتے ہیں اس گاؤں میں یہ دیکھیں پاش اس پہ تو کہتے ہیں نا زندگی میں کر اگر کوئی تجربہ سیکھنا ہے تو بزرگوں کے پاس آ کر بیٹھیں آپ کو لے کر جاتے ہیں اپنے جو دوستنگ کی زمینوں پر اپنا بچپن یاد آ گیا ہے جو بچپن یہ میں لچھا بناتے ہوتے تھے اسلام علیکم خوبصورت لوگوں کو کرتے ہیں فیصلستان میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل قریشی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے اور آج کے سلوک میں میں انشاءاللہ آپ کو لے کر جا رہا ہوں اپنے ایک چائنیز فرینڈ کے گاؤں میں پند میں یا ویلیج میں اور آپ کو وہاں پہ دکھاؤ گا کہ ان کا لیونگ سٹائل کیسا ہے وہاں پہ ان کا کلچر کیسا ہے اور ان ساری چیزوں کے بارے میں میں آپ کو انشاءاللہ انفارمیشن دوں گا اور موسم بھی اللہ کا شکر ہے کافی سے بردست ہو گیا ہے تو بس بینہ ٹائم زیادہ کرتے چلتے ہیں اور ویلوگ ان تک دیکھئے گے انشاءاللہ آپ بہت انٹرائے کرے گے آئے میرے ساتھ سب سے پہلے لے کر جائے گے یہاں کے بازار میں یعنی کہ اس گاؤں کا جو بازار ہے وہاں سے جا کے تھوڑی چیزیں خریدے گے تاکہ وہاں پہ جا کے ہم کچھ کھا پی لے کیونکہ یہ جو گاؤں ہیں اس گاؤں میں آپ کہہ لے کہ مسلمان بھی نہیں موجود کئی مسجد بھی نہیں ہے چھوڑا کا گاؤں ہے تو وہاں پہ حلال کھانا نہ ممکن ایک تر آتا تو اس لئے ہمیں اپنا ساتھ میں کھانا لے کر جانا پڑے گا اور یہ جی ہم آگے ہے جی بازار کی انٹرنس یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے شیدہ کیا کھانا ہے تاوے کا آہ کھولیاں شیدہ کھولیاں تو یہاں سے جا کے کھولیاں شکلیاں لیتے ہیں یہ جی ہم انٹر ہو چکے ہیں یہ گاؤں ہے چھوٹا سا گاؤں ہے یہاں پر کاؤنٹی ہے اور یہاں پر دیکھیں سامنے پہاڑ کتنے لش ہے ماشاءاللہ سے اس سامنے بھی ہے یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں آپ کہہ لے کہ چھوٹا سا گاؤں ہے یہ میگچی کیونکہ ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہے اماد صاحب کہہ رہے تھے بھائی میں سبزی وغیرہ تو نہیں کھاتا اسے ڈاکٹر نے سبزی منا کی ہوئی ہے صرف آپ نے گوش کھانا ہے تو پھر اس کا خیال بھی تو رکھنا ہے آپ ساتھ لے کے آئیے ویلوگ بھی تو بنائے گا میرا تو اس کے بغیر گناہ رہا ہوں تو پس ویلوگ بناؤں گا تو اس لئے تجھے بھائی کھانا ہوں خیال رکھ رہا ہوں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی مرگی مجھے لگ رہی ہے کوئی دو تین کلو کی مرگا بلکہ یہ مرگا ہی لگ رہا ہے اور ابھی اسے کرواتے ہیں ترازوں میں میریئر کرواتے ہیں کہ کتنا اس کا وہ ہے وزن کرواتے ہیں اس کا پھر آپ کو پھر اسے زبا بھی میں نے خود ہی کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ مسلمان نہیں ہے اس گاؤں میں تو خود ہی زبا کرنا ہے خود ہی پیسیز تو یہ بنا کر دے گے تو اپنے آتھ کا زبا کیا ہوا جانور کوئی بھی ہو اس کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے اپنے مرگی اس میں ڈال دی ہے اور اس کے بعد ان کے پاس اس طرح کی مشین ہوتی ہے اس طرح کی مشین میں یہ مرگی ڈالتی ہے تاکہ اس کی خال وغیرہ یا جو اس کی فر وغیرہ وہ اتر جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشااللہ جی ماشااللہ اور ابھی ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں اس گاؤں کی چھوٹے سے گاؤں کی بڑی سپر مارکیٹ میں تو آپ کو سپر مارکیٹ دکھاتے آئے جی در سے آپ اندازہ لگا لے کہ چائنا کے گاؤں بھی کتنے ایڈوانس ہو چکتی ہیں یہ دیکھیں چورا کےے ہم آزہáb کہت کتنا قائب ہے نظر ہی نہیں آرہے رویہ سکون میرے پر کننی دیگئے کیا ہے کہ ہم آزہب کہہ رہے ہیں یہاں پہ سکون اتنا ہے بس مجھے وہاں پہ جاتے ساتھ ہی نیند کرنی ہے تو اب جاتے ہیں فوراں انتظام کرتے ہیں ہمارد بھئی کا سونے کا ہم آلموش بس کریب آ چکی ہے یہ میرے دوست کے بچے ہیں ہلو 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 نیہا یہ میرے دوست کی اممہ جی ہے ہمارد بھئی کیسا فیل ہو رہا ہے ہمارد بھئی گاؤں میں آجائے ہیں تو گاؤں کا مول ہے ہمارد بھئی سکون مول ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ان کے گھر بہت سیمپل سے ہوتے ہیں چینیز لوگوں کی یہ دیکھیں ہلو میرے دوست کی سسٹر ان کی چھوٹی سی فیملی ہے اور یہ ان کے گھر ہے یہ دیکھیں پھول وغیرہ رکھے ہیں اور تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد اب ہم جی ایک اور جگہ پر جائے گئے اس سے پہلے منے کا آپ کو دکھاؤ گے یہاں پہ گاؤں میں بھی یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح کی شاپ سینے میں لگائی ہو گیا گاڑیوں میں یہاں پہ نہیں کیا چیز بیچ رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ بزرگ لوگ آئے ہوگے یہ چیزیں خریدنے یہاں پہ زیادہ تار لوگ جو ہے وہ الیکٹرک بائکز یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ کافی کنویرنٹ ہوتے ہیں اور کافی چیپ بھی ہوتے ہیں یعنی ایک دفعہ یہ چارج کرتے ہیں اور تقریباً یہ پاکستانی لگ جاتے ہیں ان کے سور پہ پاکستانی ہنڈرڈ روپیز یعنی ان کا ایک دن کا خرچہ ہے گاؤں میں بزرگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں سکون سے ادھر بھی وہی صاحب ہے یہاں پہ یہ دیکھیں چھوٹے بچے اتنے کیوٹ انتہائی خوبصورت ہمار صاحب کیسا لگ رہے آپ کو ہمار صاحب کیسا لگ رہے آپ کو گاؤں میں یہاں کے ادھر بہت اچھا لگ رہے یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ کشتکاری بھی کرتے ہیں اس گاؤں میں یہ دیکھیں میں نے کہاں کو یہاں سے گیو دکھا دی اور یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے کوئی بزرگ نظر آئے چائنیز بزرگ تو میں نے کہاں ان بزرگوں سے تھوڑی گف شپ لگا لہو نیمان چیسوے پاس چیسوے پاس چیسوے نینا چیسوے نی چیسوے چیپا چیپا سوے نینا پاس چیسوے اوہ ابھی میں نے ان چین کی ایج پوچھی ہے کہ تقریباً جو ہے تقریباً اسی سال کے قریب قریب کی انکیومر ہے لیکن آپ دیکھیں کہ صحت کتنی اچھی اور کتنی فرینڈلی لوگ ہیں تو کہتے ہیں نا زندگی میں اگر آپ نے کوئی تجربہ سیکھنا ہے تو بزرگوں کے پاس آ کر بیٹھیں اور ان سے گف شپ لگائے تو یہ ان گاؤں کی رونک ہے یہ بزرگ لوگ اور گروں میں بھی جو یہ بزرگ ہوتے ہیں یہ گاؤں کی رونک ہوتے ہیں وہ آخن کھائشن رہن چیسوے یہ جی یہاں کی شہد کی چھوٹی چی شاپ کہہ لیا ڈھیلا کہہ رہے ہیں اور میں اپنے دوست کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا اس کی فیملی کے ساتھ تو میں نے کہا میں کیوں نے شہد دے رہا ہوں یہ دیشے دیشے سبردست کی سب کا شہد لگ رہے ہیں یہ اپنا بچپن یاد آگیا ہے جو بچپن یہ میں لچھا بناتے ہوتے تھے یہ چینہ میں بھی لچھا ہے لگتا ہے یہ لچھا کی بڑی مارکیٹ ہے یہاں پر یہ پایئر کی لچھا بناتے ہوئے ماشاء اللہ تو یہ گاؤں کی رونہ کبھی بھی ہے بابا جی بیٹھے ہوئے ہلو یہ دیکھیں یہاں پر مکتف ترہ کے کھانے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہلو نہیں ہا میں نے کہا آپ کو باہر کی بھی سیار کرا دو اور ابھی ہم جا رہے ہیں واپس دوست کے گار کیونکہ ہم نے کھانا بھی خود ہی بنانا ہے تو چکن اور دوسری چیزیں ہم نے لے لی تھی ابھی میں دیکھتا ہوں کہ کوئی سبزی چاہیے ہو بھی تو یہاں پر ان کی جو زمینی ہے وہاں سے سبزی وغیرہ فریش نکال کے کھائیں کیونکہ گاؤں میں آپ کو اسی طرح کھا فریش کھانا ملے گا ہمارت کا میرے خیال میں کوئی گاؤں بھی نہیں ہے نا ہمارت کا کوئی گاؤں نہیں ہے تو کیسی فیلنگ ہو رہی ہے آپ کو فریش سبزی آپ کو لے کر جاتے ہیں نا زمین میں دکھاتے ہیں فریش سبزیاں بھی آپ کو لے کر جاتے ہیں نا زمین میں دکھاتے ہیں یہاں کے لوگوں کے گارج اس طرح کے یہ ان کا اپنا گارڈن بنا ہوئے مقاعدہ یو چیک کر رہے آپ یہاں سے اور یہ ان کے اس طرح کے گھر بنے ہوئے باہروں نے لکڑیاں رکھی اپنی جلانے کے لیے پکانے کے لیے ایک گارج ہے ان کا یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت یہ جو گار ہے وہ مٹی کے بنے ہوئے یہ دیکھیں یہ یہ بڑے گار ہمارے سب زردین اور ابھی ہم جانے ہم آپ کی مہرہ دینے کہ آپ گاؤں میں آئے آپ فریش سبزی نہ کھائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کا مزہ نہیں آیا تو آپ کو لے کر جاتے ہیں اپنے جو دوس ٹین کی زمینوں پر یعنی ہے کہ یہاں کے بدے رہے ہیں وہ ان کا یہاں پہ ٹیک ہے یعنی کہ جس طرح ہمارے پینڈی میں ہے مجھے ان کا نام بھول گیا لیکن وہ لما چولا فورس ہے تو یہ یہاں کی لما چولا فورس ہے یہ سبزی کا کپنا ہی مزہ ہے کیونکہ ہم نے آج بنانا ہے تقریباً چکن کا سالت ساپنگی اس کے لئے دنیا بھول گیا چھوڑا سا دنیا میں لیکن یہ ساری یہاں پہ چیئری کی فصل ہے تو ابھی خالی ہمیں یہاں پہ دنیا ہی ملے کیونکہ باقی جو سبزی ہے وہ بھی ریڈی نہیں ہوئی سے ایک دو مہینے لگے تو میں نے کہا آپ کو میں یہاں کا ایک وزٹ کرا دے انتہائی خوبصورت ہے یہاں دیکھیں جی اماد صاحب نشانہ لیتے ہوئے اللہ مات بھائی پتہ نہیں کدھر گیا ہے یہاں کی ایک بکری مجھے نظر آئی ہے بکری بہت خوبصورت ہے اور یہ جی چاچا جی لے کے جاتے ہوئے ماشاءاللہ اس کا سردار دو رہے سے لگ رہی ہے نیو نیو یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں اس بچی نے اپنے مو کا کیا آل کر دی یہ کھا کے اگر یہی پاکستان میں بچوں نے کیا ہوتا تو میں ان کو مار مار کے ان کا کبادہ نکال دیتی ہے کبادہ ہی بھولتی ہے نا مات بھی اکیما نکال دیتی ہے یہ مات بھی مارے ساتھ ارگو سپیکر بیٹھی ہوئے ہیں داؤں کے چھت دیکھیں ہمات بھی تکھائے بھی وہ اس کو یہاں پر لوکوں کے گھر دیکھیں کس طرح ہے یہاں نے گھر کے ایسا سٹکچر بنایا ہوتا ہے کہ اگر بارشے ہو جائیں تو اس سے ایک جو پانی ہے وہ کھڑا نہ ہو دبردست ہو گیا ہم آدمی بڑا فٹ دنسا گو ابھی بس مغریب کا ٹائم ہونے والا ہے یہاں سے بیو دکھاؤں ان کو گھر کا یہ دیکھیں تحریف لوگوں کے گھر یہاں سے اسی طرح ہی ہوتے پہر پہ کیا کر رہے ہو او یاں کس کوئی نہیں کیا ہوا مرگا مرگا گھلگے مرگا 2 گھنٹے لگیں مرگا نہیں مرگا نہیں وہ کھڑا رہی ہو چکے میں جاتے آپ کو دیکھاتے ہیں خر ایک شب ہے مرگای دکھاؤ فو بسم اللہ سبحان اللہ یہ اس دوست کے اببو ہے یہ دوست ہے ہمیں بھوکلا کری ہے بھوکلا ہی ہے یہ چیزا تھندہ نہیں ہے یہ جو میں پروپر ہی گھتا ہے یہ چھوٹے بچے بیٹھ کر رہے یہ دیکھیں بچے پارٹی کے لیے نگ سسٹم کھیو ہے یہ بچے بات کھانا کھاتے ہیں ہے کھانا کھانا ہے آہوا اسے ہی دیکھیں ہمیں کھانا ہیے لیا ہے جب بھی ٹائم ملتا ہے جب بھی ٹائم ملتا ہے جب بھی ٹائم ملتا ہے میں لازمی آتا ہوں اپنے چون ہوں تو میں کافی لکھی ہوں کہ میرے ساتھ ان کے ساتھ لے رہا تعلوب کرنا اور انہیں میں جانتا ہوں کافی ٹائم سے اور ان کا بہت بہت سارا شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ مارے ساتھ سورے بلان میں ہی چودے دیں تو اگر آپ کو کسی سجیشن دینی ہو تو آپ کمنٹ باپنے سجیشن بھی دیں تو میرے چینل کو مرکا کیا کہ آپ نائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور اپنی رکھان بھی کریں شیئر بھی کریں اور پہن دی اب بہت سارا شکریہ اور تھوڑے دیر میں بہت سارا تو آپ بہت سارا کیا رکھیں گا دعا میں آ رکھیں گا آپ سے ملتے ہیں کہ وہ جگہ پر اسلام ہوں موسیقی 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 موسیقی